اور ہماری ڈگری اللہ کے نبی نے ہمیں دیئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلگ عنی ولو آیا صحیح بخاری پہچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہونا آگے پہچا دو اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جس نے بھی استاد کے بغیر خود شریح کا مذارہ کیا ہے اس نے کبھی بھی راہ حق کو نہیں پایا کبھی بھی اس نے راہ حق کو نہیں پایا ہمیشہ وہ ٹکمگایا ہے لڑکھڑایا ہے اور امت کے لیے وہ اکثر و بیشتر گمرائی کا سبا بھی بنا ہے بھلائی کا اور بہتری کا اور ہدایت کا ذریعہ وہ نہیں بنا اس کی بہت سی مثالیں ہمارے موجودہ محول میں بھی ہیں اور ماضی قریب میں بھی ماضی بھائید میں بھی اور اسی کا مصداق ہمارا یہ مرزا محمد علی جیل میں ہے جس نے کسی استاد سے کچھ نہیں پڑا کوئی استاد ان کا نہیں ہے جس سے بقاعدہ انہوں نے تعلیم حاصل کیا اور انہوں نے اس کو اجازت دی ہو ایک تو یہ مسئلہ ہے حالی میں ایک بہت بڑے اہل ادیس عالم نے بھرے مجمع میں اپنی عوام کو ترغیب دلائی ہے کہ صرف ڈگری والے علماء سے علم حاصل کریں جی جی میں نے دیکھا ہے خصوصاً کالج اور انیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو تنبی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب جیسے مبلغین سے بچ کر رہنے میں آفیت ہے یار یہ ٹاپک اتنی دفعہ میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ اب اسے میں بار بار کتنی بار اس لکیر کو پیٹھوں یہ ٹسکس کیا ہے برلی اب تبرک کے طور پر چکے آپ کا سوال آ گیا تو میں تھوڑی بہت کچھ چیزیں اس میں جو اللہ تعالی شرح صدر کرے گا میں عرض کر دیتا ہوں ویسے تو یہ پرانی باتیں ہو چکی ہیں وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے شاہد ہی آپ قاول اترام ہیں سیدوں کا ہم ویسی بڑا اترام کرتے ہیں خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں تو سیدوں کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی غیر علمی گفتو کریں اور پھر وہ ہوں بھی اہلِ حدیث اہلِ حدیث کا تو طرح امتیاز ہی یہ تھا کہ آپ نے مولویوں کے بیچے نہیں لگنا کتابیں پڑھنی ہیں اگر آج پاکستان میں دس لاکھ اہلِ حدیث ہے نا تو اس میں سے پونے دس لاکھ وہ ہوگا کہ جس نے اپنے علماء کی قصے کہانیوں کو چھوڑ کر خود قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھا اور بخاری اور مسلم خود پڑھی اور پھر اس نے سنت کے مطابق رف الیدین کے ساتھ نماز شروع کر دی اگر وہ اس وقت ڈگڑی والے علماء کو دیکھتا اپنے اپنے فرقوں کے تو کبھی بھی اہلِ حدیث کی طرف نہ آتا اہلِ حدیث تو یہ رسک لے ہی نہیں سکتے یہ بات کہنے کا ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے سب کانٹیننٹ کے اندر بلکہ سب سے نیٹوریس بدنامے زمانہ اگر کوئی مقت میں فکر ہے تو اہلِ حدیث کا یعنی یہ میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا کہ ہونا چاہیے ایسے یعنی ایک سمجھ لے ایک علمی ہے یعنی کسی کو اگر بلکہ وہ مشہور ہے لطیفہ پنجاب میں کہ دو عورتیں لڑ رہی تھی نا تو ایک عورت نے اس کو کہہ دیا کہ تیرے موہج سور یعنی تیرے موہ میں سور کا گوشت تو انہیں کہا تیرے موہج وابی اور یہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میں نے کوئی سیلف میڈ لطیفہ پنایا تو یہ ہمارے بابا جی کو فوت ہوئے بھی کچھ عرصہ ہی گزرہ ہے انہوں نے مزار اقبال کے اوپر کیا ورڈک دی تھی وابیوں کے بارے میں جب وہاں پہ ازان شروع ہو گئی مغرب کی اور وہ اٹھتے ہوئے ان کو یہ بھی ہوا کہ اب لوگ کہیں گے ازان ہو رہی ہے اور بابا جی اٹھ رہے گو کہ بابا جی نے وہ دیوبندیوں کے پیچھے تو نماز نہیں پڑھنی تھی اور بابا جی چونکہ بریلوی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں تو بریلوی جو ہیں وہ دیوبند اور اعلیدیس دونوں کو وابی کہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی چلو جی انہیں دی کڑی گال ہے انہیں دی ازان دا کے احترام ان کی ازان کا کونسا احترام ایت سورہ نے سور نے یعنی جیسے خنزیر پلانٹ ارتھ پہ سب سے یعنی مردود جانور ہے اس حوالے سے کہ آپ نے اس کا گوش نہیں کھانا ورنہ تو اللہ نے اس کو بھی مقصد کے تحرم پیدا کیا یہ نہیں ہے کہ انزیر ختم کر دینے دنیا سے اس طرح انسانوں میں سب سے انسانیت پوری میں مسلمانوں میں نہیں انسانیت میں سب سے بدترین جو ہیں وہ وابی ہیں سورہ نے سور تو ان کا آپس میں تو یہ لیول ہے چیزوں کا تو پھر آپ کھل کے کہیں کہ ڈگری والے علماء صرف ہمارے فرقے کے ورنہ اگر یہ شاہدی سے میں پوچھوں ہوں کہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب کے پاس ڈگری نہیں ہے کیا آپ اپنی عوام کو اجازت دیں گے کہ ان کی ویڈیوز دیکھیں ڈگری تو ان کے پاس بھی ہے تو کہیں گے وہ گمراہ ہے تو پھر یہ آپ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں یہ کہہ کے کہ جی جو کسی استاد سے پڑھا ہو ڈگری والا ہو یہ کہا کریں جو ہمارے استادوں سے ہمارے فرقے کے مدارس سے پڑھا ہو اس کو سنیں مطلب تھوڑے جڑیں بڑھو نا سرکار اصل گال کا روڑی اندر دی ہے کڑو بار جنرل سٹیٹمنٹ دے رہے ہو اور وہ کہنے جی سٹوڈنٹس جو ہیں کالجز اور یونسٹیز کے پریشان ہیں سرکار وہ اس ویسے نہیں پریشان کے وہ انجینئر صاحب کو سن رہے ہیں وہ اس ویسے پریشان ہیں کہ انجینئر صاحب کو سننے کے بعد تو ساری فراد یہ نکلے تو اب یہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے اباؤجداد نے ہمارے صاحب فراد کیوں کی ہے پریشان ہو کے انہوں نے دین نہیں چھوڑ دیا تو اڑے مغرب آئے گئے نے تو اگلا جملہ وہ چھوڑ کے کہ وہ پریشان ہو کے ہماری پریشانی میں اضافہ کر رہے ہیں وہ پریشان ہو یہ دین کی ویسے پریشان نہیں ہے وہ کہنے یار اتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے انہوں نے مکہ اور مدینہ کے نام پہ سوارییں سوار کر کے گاڑی میں وال لگائی مکہ مدینہ مکہ مدینہ اور جا کے انڈیا کے دو شہر دیوبند اور بریلی میں جا کے پھینک دیں اہل حدیث میں اور شیعہ میں لاکہ گاڑییں کھڑی کر دیں اب لوگ پوچھ رہے ہیں بھی اللہ کے نبی الاسلام کی تعلیمات کہاں ہیں اب وہ ہیں کتابوں میں اور ڈگریوں کی کیا اوقات ہے کہ عام اہل حدیث بھی کہتا ہے کہ دیوبند بریلیوی اور شیعہ کے بڑے بڑے علماء یہ گھم رہا ہیں یعنی ایک عام اہل حدیث جس کے بعد ڈگری نہیں ہے وہ اپنے آپ کو دوسرے مقادم فکر کے علماء سے بڑا عالم سمجھتا ہے اور صرف ادھر نہیں ہے ایک عام بریلیوی مولانا تاریخ جمیل کو یا تو سیورمان راشدی صاحب کو یعنی دیوبند کو اہل حدیث کے علماء کو بھی گمراہ سمجھتا ہے ایک عام دیوبندی بھی ڈاکٹر تیل قادری صاحب کو گمراہ سمجھتا ہے کیونکہ ان کے فرقے کے نہیں ہیں تو ایک فرقے کا عام آدمی دوسرے فرقے کے علماء کو بھی جب جاہل سمجھے اور گمراہ سمجھے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر فرقے کا بندہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم دین سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے پھر ہمیں بھی یار مطلب پچھ تو نہ کھو دیں ماری باری آئی تو آپ پچھ کھو دیں ہمیں بھی جادت دیں کہ ہم بھی اپنا موقف عوام و ناس کے سامنے رکھتے ہیں اب ان کو پتا ہے کہ عوام و ناس کے سامنے جو انجینئر سامنے باتیں رکھی ہیں کہ دین کتابوں میں ہے بابوں میں نہیں ہے اور صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں کیونکہ بابوں نے عزت کتابوں کے نام پر ویل کی تھی جو بابا کتاب کا دشمن ہو جائے اس کی عزت بھی ختم یعنی علماء کی ہم عزت کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت بتاتے ہیں لیکن اگر وہ ہر وہ چیز بتا رہے ہیں جو قرآن و سنت کے اولٹ ہیں تو پھر ایسے علماء کی میں نہیں کہتا کہ پھینٹی لگنی چاہیے لیکن کم از کم ان سے اعلان براتوں میں کرنا چاہیے ان کو دعوت حق پیش کرنی چاہیے تاکہ وہ واپس اسلام کی طرف آگئے دین تو کتابوں کے اندر ہے میرے بھائی اور یہ دنیا میں ایک یونیورسل قانون کے طور پر چیز مانی جاتی ہے اگر ایک انگلیش کا پروفیسر کہے کہ آج کے بعد بٹ کے سپیلنگ بی ای ٹی بٹ ہیں تو اس کے کرنے سے ہو جائیں گے آکس فورڈ کی ڈکشی دیکھنی پڑے گی اور اگر ایک پرائمری سکول کا بچہ کہے گا کہ سر بی ایو ٹی بٹ ہوتا ہے اس کی بات مانی جائے گی یہ پی ایش ڈی ٹیچر بتائے نہ بتائے انگلیش کی ڈکشنری فیصلہ کرتی ہے کہ بی ایو ٹی بٹ ہوتا ہے اور پی ایو ٹی پٹ ہوتا ہے پٹ نہیں ہوتا ہاں جی سی آئی ٹی وائے سیٹی ہوتا ہے لیکن یہی جب کینٹ میں سی آج ہے تو سینٹ نہیں ہوتا کینٹ ہوتا ہے کیوں ڈکشنری ڈکشنری is always authority تو جب میرے بھائی ڈکشنری authority ہے تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا اگر ایک پرائمری سکول کا بچہ ایک بہت بڑے عالم دین کو یہ کہے کہ سر قرآن حکیم میں سورة البقرہ کی آیت نمبر 279 میں سودھ کھانے والے کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاب تو اب عالم دین کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 279 کھول کے پڑے یا کہے کہ بیٹا تیری کیا اوقات ہے جا تُو پہلے ڈگری لے کے اب پھر مجھے آیت پیش کر امانداری سے بتائیں کیا کرنا چاہیے اسے اور اگر وہ اس سے بھی بڑھ کر کے کہ بیٹا چونکہ تیرے پس ڈگری نہیں ہے لہٰذا میں قرآن کی آیت بھی نہیں مانوں گا تو یہی کر رہے ہیں نا تو وہ عالم تو چھوڑ دیں مسلمان بھی نہیں رہے گا تو ہمارے سٹوڈنٹس آپ کو حدیث کی کتابیں نہیں صرف سر اب بس اتنے ہی رہے گیا کہ امام بہاری سکرین پر آ کے بول لیں بس اس سے پہلے پہلے جتنی سٹیڈیز ہیں وہ میں نے تیہ کروا دیئے ہیں کہ حدیث آپ کو ایمیج میں ڈسپلی بھی کرا دیتے ہیں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتے ہیں اور میں اب ویسے ایک آرزی کے طور پر ارز کروں گا کہ یہ کتابیں تو بارہ سا سال سے موجود تھیں حدیث کی قرآن پاک چودہ سا سال سے موجود تھا ہم سے پہلے کسی کو نہیں خیال آیا کہ لوگوں کو بتائیں کہ حدیثوں کے بھی نمبر ہوتے ہیں قرآن کی آت کے نمبر ہیں ان کو آپ نے بیان کرتے ہوئے ڈسپلی ایک رانا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کاؤنٹر ویریفائی کریں یہ غدمت تھی آپ کے علماء کی اور مدارس کی اور جو بندہ آ کے یہ ٹرنڈ سٹ کر رہے ہیں الٹا اسے کہہ رہے ہیں کہ اسے نہ سنو گمراہ ہو جاؤ گے اور کون کہہ رہا ہے اہلے حدیث کہہ رہے ہیں سر آپ کے بارے میں بھی دوسرے یہی کہتے ہیں وہ باپا جانی جو ہے میرے ایکس مرشد الیاس قادری صاحب گرین پگڑی والے انہوں نے کہا کہ بد مذہب کا کلپ شیر کروانا یا آگے فارورڈ کرنا حرام حرام اور سخت حرام ہے یہ کان کھول کے سن لیں بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام 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 اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالی میں سامنے والا تو اس کو بھیجنا بھی حرام 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 میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفعہ کر دوں کہ بھاگے در سے تو کان کو فون میں گز گیا یوں کرے نہ کہ اس کو سنے گیر کیا کہتا ہے یہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے اس میں تو مطلب گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی گمراہ نہیں بھی اگر اس کا دھندہ کیا نا اپنے کسی بدمذہب کا کلپ سنا ہے اور فارورٹ کیا ہے اس سے توبہ کریں جن جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر مطلبہ کرنا ہوگا اور ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کریں توبہ واجب ہوگی ان پر بلکل واجب ہے آپ کے بارے میں بھی وہ یہی سوچتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا آپ ان کو کہتے ہیں نا بدتی وہ آپ کو کہتے ہیں بدمذہب گالیاں مختلف ہیں لیکن دیر ایک دوسرے کو ہے وہ میرے دوست چائنہ میں گئے نا وہ کہتے ہیں ائرپورٹ پہ میں جب اوفیشل کام کے سلسل میں کہتے ہیں میں جب ائرپورٹ پہ مجھے وہ سی آف کرنے آئے نا چائنیز تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ تم ساروں کی شکلیں ایک جیسی ہیں تو اس نے کہا کہ آپ ساروں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہیں اب یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں جب میں آ کے نا اس میں بیٹھا نا جہاز کے اندر تو میں نے واقعی مجھے بھی لکھے کہ یار یہ انڈیا پاکستان کا کوئی بندہ ہے یہ یعنی سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں نا ان کے چہرے ایک طرح کے ہوتے ہیں اور جو چائنیز جیپنیز فلپائن ملیشیا انڈینیشیا ان کے ایک طرح کے ہوتے ہیں تو اس دن کہتے ہیں مجھے فرس ٹائم احساس ہوا کہ ہم سارے بھی ایک جیزے ہی ہیں تو وہ ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ پچھانتے ہیں کس طرح ایک دوسرے کو اس نے کہا تسی بھی تے سارے ایک جیزے ہو پچھان لیا دیو نا اور سر پنجاب میں تو لوگوں کی سو بہنسے ہیں نا وہ بہنسے بھی پچھان لیتے ہیں کہ یہ والی کونسی بہنس ہے یہ کونسی بہنس ہے تو جس طرح علماء نے یہ چشمہ لگایا پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو یہ نبیل اسلام نے ہمیں ڈگری دے دی اور پھر یہ مثالیں دینا کہ جی وہ اگر ڈاکٹری کا مسئلہ ہوگا تو ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے انجیننگ کا مسئلہ ہوگا تو انجینئرز کے پاس جائیں گے اور جب دین کا مسئلہ ہوگا تو عالم دین کے پاس جائیں گے پھر ہم نے کب روک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عالم دین کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں کوئی الٹی کہانی کراتا ہے اس کو یوں سمجھیں کہ اگر آپ کسی آئی سپیشلسٹ کے پاس جائیں دائیں آنکھ کے علاج کے لیے وہ کہے کہ آپ کا دائیں پاؤں بھی ساتھ کاٹنا پڑے گا تو آپ کیا کہیں گے بزرگاں نے دین نے فرما دیا سپیشلسٹ نے فرما دیا آپ کہیں گے یار میری بھی اکل کام کرتی کیا مشورہ دے رہے تو ایسے ہو سکتا ہے دو تین ڈاکٹرز کے پاس پھریں گے الٹی میٹلی آپ کو پتا چل دے گا کہ یار اس نے تو ایسی بات کی دی تو دین کے معاملے میں بھی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ روزانہ نماز میں پڑھ رہے ہیں ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائن اور پلینٹ ارث پہ کروڑوں لوگ اور لاکھوں علماء اس آیت کے ہوتے ہوئے روزانہ اسے نماز میں پڑھنے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں یا مہینو دین چشتی پار لگا دے کشتی یا باول حق بیڑا تک بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری یا شیح عبدالقادر جنانی یا المدد شیین لیلہ کہہ رہے ہیں نا یہ پاؤں کات رہے ہیں آپ کے اس وقت نہیں آپ کی اکل کام کرتی کہ یار یہ کون سے عالم دین ہے جو اس آیت سے یہ مطلب نکال رہے ہیں اکل کام کرے گی نا اور سر یہ علماء کے علاوہ دنیا میں ہر بندے کا حوصلہ ہے کہ وہ اپنے نالج میں کسی کا مشورہ انپوٹ کے طور پر لے لے آپ ائر کنیشن لگوا ہے نا گھر میں اور انر یونٹ جو ہے اگر کوئی ٹیڑا لگا دے آپ اسے کہیں گے یار اس کو سیدھا کر کے لگاؤ نظر سے نظر آ رہا ہے ٹیڑا ہے آگے وہ کہہ دے مولوی صاحب تو اڈا کام دیڑا ہے نا قرآن پڑھا ہے جاؤ نکلو ادھروں یہ میرا کام ہے تو کیا ہوگا آپ کہیں گے یار کومن سنس ہے یار یہ ٹیڑا نظر آ رہا ہے تو مولانا صاحب یہ کومن سنس ہے کہ اگر بخاری اور مسلم میں رفل یدین کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں تو بخاری اور مسلم میں یہ بھی لکھا ہے کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرح بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرح بلاری ہوگی صحیح بخاری 2812 اب آپ کو کیا مسئلہ ہے اب کتابوں کے باغی کیوں ہو تو عوام تو پوچھے گی یہ تو ہوگا یہ تو ہوگا عوام تو پوچھے گی یہ کہتا ہے نہیں عوام نہ پوچھے جو ہم دین بتا رہے ہیں بس وہی چلتا رہے وہی چلتا رہے ایسے نہیں ہوگا میرے بھائی دین کے حوالے سے ایکسپورٹیز ظاہر ہے وہ تو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوگی ایون قرآن حقیم میں ایک ہزار سے زیادہ آیات ہیں جو سینٹیفی فیکٹ سے متعلق ہیں وہ تو اکثر علماء کو سائنس کی علیب بھی نہیں آتی اب ہم انہیں یہ کہیں گے کہ آپ ایک ہزار آیات کی تشریح نہ بیان کرو وہ کیا کریں گے اس کو دیکھیں گے اس پہ سینٹیفی فیکٹس دیکھیں گے اپنی رائے دیں گے کبھی کوئی سینٹیس نہیں کہے گا کہ سر یہ تو ہماری ایکسپورٹیز تھی آپ آ کے ہم سے ڈگری لیں پھر آپ جو ہے نا وہ یہ بات کریں کہ سورج گرین اور چاند گرین کیوں لگتا ہے نہیں وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ ہمارے نالیج سے خیدہ اٹھائیں دنیاوی ٹیچر کو آپ بھرے مجمع میں غلطی نکال دیں نا کہ سر کتاب میں یہ لکھا ہے اور آپ نے بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ غلط لکھا ہے وہ کہے گا بیٹا تینکیو مولوی کیا کہے گا پھینک دیو چو کنوبار سوڑ دیو جائیں آپ کسی عالم کو اس کے عقیدے کے خلاف آیت اور عدیس بیش کریں کتے کی طرح نہ پڑھا نا آگے سے مجھے پکڑ لیجئے گا اللہ ما شاءاللہ کیوں یہ غدار ہے اپنی کتابوں کے تو جو اپنی کتابوں کے غدار ہیں سر وہ ہم سے عزت نہیں ویل کر سکتے جو قرآن اور سنت کے ساتھ غداری کرے گا اس کا کوئی احترام نہیں ہے کیونکہ اس کی عزت ہی اس وجہ سے تھی جب آپ کو غدار بنا کے نکالا جائے اور یہ تعلیم دینے کے لیے کہ آپ نے قرآن اور سنت ڈریکٹ نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے یہ باتیں تو کل تک بریلوی دیوبندی اور شیعہ کیا کرتے تھے آج اہلِ حدیث بھی یہ باتیں کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے میں اپنی زندگی میں یہ بات بنوانے میں کامیاب ہو گئے ہوں کہ باقی فرقوں کی طرح اہلِ حدیث بھی ایک فرق ہے جب وہ فرق ہے تو فرقہ جو ہے نا پھر وہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے اٹھ رہے نہیں دیتا تو اب اہلِ حدیثوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ہنفی کیوں قرآن اور سنت کے مقابلے پہ اپنے بزرگوں کے اقوال کو لے کے چلتے ہیں آپ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں کام تو آپ نے بھی کوئی ڈالا ہوا ہے